آپ تمام درشکوں کو اپنے کنال کا نمشکار لیجئے جہاں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ایک کلکار کی حیثیت سے بہت عرصے کے بعد ایک پاریوارک فلم بن رہی ہے جس کا نام ہے ملن مجھے لگتا ہے کہ ہر پریوار کو جب میں نائک ہوا کرتا تھا اور پوری پریوار چھوٹی بچی سے لے کے دادی دادا سب دیکھتے تھے ویسے ہی درشک ضرور اس فلم کو دیکھنے آئیں گے چونکہ اس فلم میں وہی خاصیت ہے ہر عمر کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں گپال جی میرے بچے کی طرح ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں تو ایک سنے تو ہی ہی ہے ان کے لیے لیکن رائزنگ سٹار کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے گائیکی کے چھیتر میں میو آیل بم کے چھیتر میں وہ بہت بڑی شخصیت ہے انہوں نے بہت نام کم آیا ہے بہت درشک ان کو پسند کرتے ہیں ان کے گائیکی کے دیوانے ہیں اور ایک کلاکار کسی بھی روپ میں رہے وہ اپنی چھاپ ضرور چھوڑتا ہے اور یقین مانئے اس فلم میں نئے ابھی نیتہ ہونے کے باوجود فلموں کے لیے نئے ابھی نیتہ ہونے کے باوجود اتنا بہترین ایکٹنگ انہوں نے کیا ہے اس فلم میں کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ سرب گن سمپن کلاکار کبھی جب میں بھی نیا تھا تو میں نہیں ہو پایا تھا لیکن وہ خاصیت میں گوپال جی میں دیکھتا ہوں اور میری شب کامنا ہے کہ وہ بہت بڑے کلاکار بنے بہت نام شہرت کمائیں سو بھاگ یہ ہے میرا کہ میرے بچے کے پتا کا رول میں ہی کر رہا ہوں گوپال جی کا رول میں کر رہا ہوں اور ایک ایسا باپ جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے دھن دولت شہرت لیکن پیار میں پڑھ کے جب اس کی اپنا اولاد اس کا اپنا بیٹا بچھپت ہو جاتا ہے غم برداشت نہیں کر سکتا وہ پاگلپن کا دورہ اسے پڑھنے لگتا ہے تو آپ سمجھئے کہ ایک باپ کی چھاتی کیسے پھٹتی ہے ایک ایسا ہی چریتر اس فلم میں میں نبھا رہا ہوں اور اپنے بیٹے کو پھر سے خوش دیکھنے کے لیے اسی طریقے سے جیسا وہ گاتا تھا اور اس کے گائی کی پہ دنیا دیوانی تھی ویسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ایک باپ ہر جتن کرتا ہے ہر باپ دنیا کا کرتا ہے تو وہی دنیا میں سے ایک باپ جیسے ہوتے ہیں وہ ایک باپ میں ہوں جو اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے سارے پریاتن کرتا ہوں پریاتن کرتا ہوں اور ان تمہیں تھوڑا سسپنس رہنے دیجئے کیا ہوتا ہے یہ فلم دیکھ کے آپ سمجھیں گے یہ ضرور یہ کچھ اشوری ایک کرپا ہے اور سمبند جو بنتے ہیں وہ دنیا کے اوپر رہنے والا اشور بناتا ہے جو کہیں نہ کہیں بیچار بیوہار شکل صورت انداز سب ملا دیتا ہے تو آپ نے بلکل صحیح کہ آپ لوگ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں تو وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس جنم میں نہ صحیح پچھلے جنم میں کوئی ایسا سمبند رہا ہوگا جو چھوٹے بھائی بڑے بھائی باپ بیٹے کا سمبند رہا ہوگا جو اس جنم میں ہم نے بھا رہے ہیں آنند جی ایک نوجوان ڈریکٹر ہیں اور کافی اتصاہیت ڈریکٹر ہیں اور ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے جیون میں بہت کچھ کرنے کی تمنا ان کے اندر ایک بھوک دیکھتا ہوں میں وہ پرتن کرتے ہیں اور تمام اب جب ہم شوٹنگ کرتے ہیں تو کئی طرح کی سمسیائیں ہوتی ہیں ان سمسیائوں سے بھی لڑتے ہوئے وہ انسان ہمارا ڈریکٹر آنند بہت پیارا کام کر رہا ہے بڑی اچھی فلم بنائی اور سب سے خاصیت مجھے لگی کہ ڈراما کا سنس اس کو بہت ہے تو ڈراما تو ہم سب کی زندگی میں ہے اور اس ڈراما کو خوبصورتی سے پیش کرے تو وہی بہت بڑی بات ہے یہ گن ہوتا ہے بہت بڑے ڈریکٹر کا یہ گن سماج کیا ہے پاریوارک بندھن سماجی بندھن گاؤں شہر کا ایک جو رشتہ ہوتا ہے جو ہماری جیون شیلی ہے جس زندگی کی جد و جہد سے ہم لڑ رہے ہیں انہی چیزوں کو اگر ہو بہو ہم فلموں میں اتار رہے ہیں تو درشک کو لگتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کی کہانی ہے یہ ان کی اپنی کہانی ہے اور میں جب نائک تھا گنگا کنار مرہ گاؤں دھرتی میاد دلغن پار کے دگاباج بلنا جانے کتنی فلمیں وہ سب فلمیں اس لئے سفر ہوتی تھی کہ ہماری اور آپ کی زندگی کی وہ اپنی کہانی لگتی تھی اور وہ دور پھر سے آیا ہے ہمارے گھر کی محلائیں جو بھوچپوری درشک نہیں رہی تھی دور ہو گئی تھی بھوچپوری سینیما سے وہ دوبارہ ان فلموں کو دیکھ کر آ رہی ہیں اور آئیں گی تو یہ سب ایک بہت سکھد انبھو دے رہا ہے مجھے ایک بہت اچھا محول دے رہا کہ جو واسطہ میں ہم لوگ ہیں جو بھوچپوری سماج واسطہ میں ہے اس کو دوبارہ سے ہم لوگ پسطوت کر رہے ہیں فلموں میں تو یہ بہت شب دشانی ہے فلموں کے لئے